بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں خواتین کا ایک بہت بڑے مسئلے کا حل لے کر آئی ہوں جب بھی کیچن میں کوئی برطن جل جاتا ہے تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے آج میں گندے سے گندے جلے ہوئے برطن کو ایسے ساف کروں گی اس میں کوئی بھی خرچہ نہیں آئے گا وہ جو کچھرہ ہم درسمی میں ڈال دیتے ہیں اس سے میں یہ برطن ساف کروں گی پلیس فول ویڈیو واش کیجئے گا کہ میں نے کس طریقے سے برطن کو ساف کیا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیجئے گا چلے جی اب اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اب آپ کو ویڈیو میں دو برطن نظر آ رہے ہوں گی جی میرے الگ الگ ٹائم پہ چلیتے تو میں نے دونوں کی ویڈیو بنا لی تھی ایک برطن تھوڑا کم جلا تھا ایک برطن بہت زیادہ جل گیا تھا میں کام میں مقصود تھی بھول گئی رکھے اور میں نے خود سے نہیں جلایا خود ہی جل گیا تھا میں نے کہا چلے جی آپ کے ساتھ بھی سوڑیو کو شیئر کیا جائے کہ نہ ہنگ لنگے نہ فٹکری اور رنگ بھی چوکھایا گا اس کا مطلب یہ دیکھ کر آئے گا میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں پیاس سب سے پہلے میں نے برطنوں کو کیا کیا پانی سے بھر دیا اور وہ جو پیاس کے چھلکیے ہوتے ہیں جو ہم ڈسپن میں ڈالتے ہیں وہ میں نے اس کے اندر ڈالے اور چولے پہ چڑھا دیا اور تقریباً جو تھوڑا جلا ہوا تھا اس کو میں نے پندر منٹ تک پکایا اور جو زیادہ جلا ہوا تھا اس کو میں نے تقریباً 20 سے 25 منٹ تک پکایا اس کے بعد سارا کا سارا جو گھن تھا وہ میں نے ایک جالی رکھتی تھی کہ اسے میں نہ جائے وہ سارا اس کے اندر چلا گیا اس کے بعد میں نے جو تھوڑا جلا ہوا تھا وہ تو جالی ہوتی ہے اس سے صاف ہو گیا تھا اچھے طریقے سے لیکن جو زیادہ جڑا ہوتا پہلے میں نے اس کو چمچے کے ساتھ اچھے طریقے سے پوچھا تو آپ دیکھیں یہ تقریباً اچھے طریقے سے چمچے سے ہی سافت ہو گئی یہ لکڑی کا چمچہ ہی اس کی ہے اسٹیل کا بھی نہیں اس کے بعد میں نے اچھے طریقے سے اس کو اسٹیل کی جالی سے سافت کیا اور سابون سے اچھے طریقے سے واش کر لیا تو یہ اس طریقے کی چمک گئے آپ کو دیکھتی یقین ہی آئے گا کہ یہ تھوڑی دیر پہلے تک اتنا برا گندہ چڑھا ہوا پھگونا تھا مجھے کین ہے آپ کو یہ ہوگی ضرور پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کبھی ضرور کر دیجئے گا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے بس تھوڑی تھوڑی سی محنت کی ضرور تو کیوں تو دماغ لگائے تو پتا چل جائے گا ہے کون جو چیز اس کے لئے فائدے مند ہے پیاس میں چلکے ناصیب ہمارے سہت کے لئے سبسکرائب کر کے بیرائیٹن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی نیوڈیو کو نورٹیو کیجن آپ کو بہت آنے مل سکے چلے جی پھر ملیں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے اپنی دعا میں ضرور